سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مرمشالہ کے میدان میں شام سات بجے سے کھیلا جانا تھا پرنتو تابڑ توڑ بارش کے چلتے اس مقابلے کو رد کر دیا گیا حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ٹوس کے لیے لگ بگ دو گھنٹے کے تک کا انتظار بھی کیا گیا تھا پرنتو پھر لگاتار چل رہی بارش کے چلتے اس مقابلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا جس کے قارن اس کو رد کر دیا گیا اور اب اس سیریز کی شروعات صحیح ڈنگ سے اس لیے بھی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دوسرا مقابلہ جلدی شروع ہونے والا ہے آپ کو بتا دے کہ اٹھارہ تاریخ کی شام محالی میں سات بجے سے یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اچھی خبر تو یہ ہے کہ محالی کے میدان میں آج موسم پوری طریقے سے صاف ہے جس کا مطلب کہ دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ اپنے نردھاریت سمیں یعنی کہ سات بجے سے شروع ہو جائے گا لیکن اس مقابلے کو بھارتی ٹیم سو پردیشت جیت سکتی ہے دوستو ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا تو بھارتی ٹیم کے آنکڑے کہہ رہے ہیں اور وہے بھی خاص طور پر محالی کے میدان پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے اپنے اتیاس میں آج تک محالی کے میدان پر انتراشی ٹیموں کے ساتھ دو بار ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے ہیں ان دونوں ہی مقابلوںیں بھارتی ٹیم نے جیت حاصل کری ہے اس کا مطلب ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں محالی کے میدان پر بھارتی ٹیم کا وننگ ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور کے والے کہ یہی آنکڑا نہیں آپ کو بتا دے کہ سال دوزار پانچ سے بھارت اور ساتھ ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں اب تک کل چودہ انتراشی ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے گئے ہیں اور ان چودہ مقابلوں میں سے بھارتی ٹیم نے آٹھ بار تو وہی دوسری طرف ساتھ ایفریقی ٹیم نے چھے بار جیت درج کری ہے اس کا مطلب بھارتی ٹیم کا وننگ ریٹ یہاں پر بھی ستر پردیشت ہے اور ساتھ ایفریقی ٹیم کا محض تیس پردیشت اور دوستو یہی دو آنکڑے نہیں بھارتی ٹیم کے کھلاڑی بھی اس بار اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ شاید ساتھ ایفریقی ٹیم ان کے سامنے نہیں ٹک پائی گی سب سے پہلے اگر ساتھ ایفریقی ٹیم کی بات کرے جائے تو بلے بازی کو سمالنے کے لئے بھلے ہی ٹیم میں کوئنٹن ڈی کوک ڈیویڈ ملر وڈوزن جیسے خطرناک بلے باز ہیں جو کی ہر ایک فورمیٹ میں اپنی ٹیم کو بڑی آسانی سے جتانہ جانتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم میں جونیا ڈالا سے لے کر کگی سو راباڑا بھی ہیں جو کی تیز ترنار گندبازی کراتے ہیں لیکن اب ایک نظر اگر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر ڈال لی جائے تو ان کے تو کیا ہی کہنے ٹیم میں اوپننگ سمالنے کے لئے ہوں کپتان روحی شرما جن کا ٹی ٹونٹی میں ریکارڈ اتنا زیادہ بہتر ہے کہ شاید دیوشو میں کسی اور کھلاڑی کا ہو آپ کو بتا دے کہ اب تک 88 پاریاں کھیل کر انتراشی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں چوبیس سو سے زیادہ را لگانے والے روحی شرما ہی اکیلے ہیں ایک بڑا لکشے بنانے میں اسی کے ساتھ ساتھ ٹی ٹونٹی فرمیٹ میں ان کے نام سب سے زیادہ شتک جڑنے کا ریکارڈ بھی ہے اس کے بعد ٹیم میں آتے ہیں کپتان ویرات کولی جو کی صدا باہر فارم میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ شریف سریر کو بھی موقع دیا گیا اور منیش پانڈے کو بھی جو کی شاندار فارم میں چل رہے ہیں صرف اتنا ہے نہیں دوستو ٹیم میں ہاردک پانڈیا کی بھی واپسی ہوئی ہے اور اس کھلاڑی کو تو ٹی ٹونٹی فرمیٹ کا بادشاہ مانا جاتا ہے ٹیم میں ان کے بھائی کرنال پانڈیا بھی کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں اور تیز گیندبازی کرائیں گے خلیل احمد نفدیب سینی و دیپک چہر جو کی خطرناک فارم میں ہیں اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے سیریز کے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ساؤت ایفریکہ اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں درہ نہیں بھولیے گا چلیے دوستو آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے ٹیم کے اپ کپتان روحی شرما واشکر دون اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے میٹل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کوہلی شرے سیر منیش پانڈے اور رشہ پانتھ ساتھ ہی ٹیم میں دو اولڈ آنڈرز کی بھومی کانے باتے ہو دیکھیں گے یہاں پر رویندر چڑے جا اور ہاردک پانڈے تو وہی تیز گیندبازی کی کمانڈ رہے گی دیپک چہر نفدیب سینی و خلیل احمد کے ہاتھوں میں دوستو یوبا کھلاڑیوں سے بھرپور بھارت کی کچھ ایسی دکھے گی ٹی ٹیم کی پلینگ 11 لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے دوسرے ٹی ٹیم میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ساؤت ایفریقہ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دنا نہیں بھولیے گا لیکن دوستو آپ سبھی کو بتاتے کہ اس مقابلے سے پہلے ہی بھارتی ٹیم کے ایک مجبوط کھلاڑی کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے یہاں تک بھی بات آ چکی ہے کہ اس کھلاڑی کو شاید دوسرے ٹی ٹی مقابلے سے پہلے ہی ٹیم سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے چلیے دوستو فٹا فٹ سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کھلاڑی آخرکار ہے کون یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کے وکٹ کی پر بلے باز رشاپ پنت ہے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویس انڈی زورا رشاپ پنت کے لیے بہت ہی خراب رہا ہر فورمیٹ میں وکٹ کیپنگ و بلے بازی کی ذمہ داری دیے جانے کے باوجود رشاپ پنت کسی بھی فورمیٹ میں اچھا پردشن نہیں کر پائے ہاں انہوں نے ایک مقابلے میں ساٹھ رنوں سے زیادہ رنوں کی پاری ضرور کھیلی تھی لیکن پھر آگے چل کر اوڈی آئی وٹیس سریز میں وہ پوری طریقے سے خاموش رہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ جب رشاپ پنت کو موقع دیے جانے پر وہ بہترین پردشن نہ کر پائے ہوں اسے پہلے بھی دوستو رشاپ پنت کو جب پورے دوروں پر وکٹ کیپنگ و بلے بازی کی ذمہ داری دی گئی تو ان کا پردشن اتنا زیادہ خاص نہیں رہتا تھا اب تو ایسی بھی خبریں سامنے آنے لگی ہیں کہ خود رکوچ روی شاسری نے اس بات کا الٹیمیٹم رشاپ پنت کو دے دیا ہے کہ اگر ساوت ایفری کی ٹیم کے خلاف وہ اچھا پردشن نہیں کر کے دکھاتے تو شاید ان کی جگہ کسی اور وکٹ کیپر بلے باز کو ٹیم میں جگہ دی جا سکتی ہے ساتھی دوستو سوتروں کے انصار تو یہ بھی پتا چلائے کہ رشاپ پنت کو روی شاسری نے بری طریقے سے فٹکار بھی لگائی ہے اب کیونکہ سیریز کا پہلا مقابلہ رد ہو چکا ہے تو رشاپ پنت کے پاس بس دو ہی موقعیں بچے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہے ٹویسٹ سامنے آ رہا ہے کہ فلحال ٹیم میں کئیل راہل بھی موجود ہیں اب یہ بات تو صاف ہے کہ میڈل آرڈر میں کئیل راہل کی جگہ شے سیروا منیش فانڈے کو جگہ دی گئی ہے لیکن دوستو یہ بات بھی تیہ ہو چکی ہے کہ شاید رشاپ پنت کو دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے میں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملے فلحال اگر ٹیم کی بات کری جائے تو ٹیم میں کئیل راہل ایک ایسے کھلاڑی ہے جو کی وکٹ کیپر بلے باز کے طور پر موجود ہیں اور ایسی آشنکہ بھی جتائی جاری ہے کہ کئیل راہل کو دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے کے لیے رشاپ پنت کی جگہ چنا جا سکتا ہے حالانکہ دوستو فلحال اس بات کی کوئی پشٹی نہیں ہوئی کہ کئیل راہل کو موقع دیا جائے گا یا پھر نہیں کیونکہ وہ خودی کافی زیادہ خراب فارم سے چل رہے ہیں لیس انڈیز دورے پر تو ان کا پردشن بے ہیدی خراب تھا پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب بات رشاپ پنت کیا دیا تو کیا ان کی جگہ کسی اور وکٹ کیپر بلے باز کو اب ٹیم میں شامل کر کے موقع دینا چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں روحی شرما ایک بہدی بڑا ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں دراصل اگر دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں روحی شرما میدان پر اترتے ہی اگر اپنی پاری میں ایک چھکا اور لگا دیتے ہیں تو انتراشرے کرکٹ میں بطور بلے بازی کرتے ہوئے ان کے تین سو چھکے کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ اس سوچی میں ابھی روحی شرما سے محض دو کھلاڑی آگئے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں سانت جیسوریا تو وہی پہلے نمبر پر موجود ہیں کرس گیل کرس گیل کے نام پر جہاں پانچ سو ستائیس چھکے درج ہیں تو وہی جیسوریا کے نام پر درج ہیں کل تین سو پیتیس چھکے حالکہ ایک اور چھکا لگانے کے بعد روحی شرما بھارتی ٹیم کی طرف سے پہلے ایسے اوپنر بنیں گے جنہوں نے اپنی پاری میں انتراشرین طور پر بطور اوپنر تین سو چھکے جڑے ہوں گے اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ میدان پر آتے ہی روحی شرما کے لیے کوئی ایک یا دو چھکے لگانا بڑی بات نہیں اس ریکارڈ کو وہ بہتی آسانی سے اپنے نام کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو اب اگر ایک نظر اور روحی شرما کے ٹی ٹونٹی کے پردشن پر ڈالی جائے تو آپ کو بتا دے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں روحی شرما نے محض اب تک 28 مقابلہ ہی کھیلے ہیں اور ان کے نام 2400 سے زیادہ رن درج ہیں دوستو یہاں اکڑا اتنا بڑا ہے کہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھونی کے نام اپنے کریئر میں ابھی بھی محض 1500 رن ہی درج ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ساتھ ہی بھارتی و بلے بازوں کی سوچی میں تو روحی شرما کے کوئی آس پاس بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ ساتھ اگر آئی پیل میں روحی شرما کی فارم کی بات کری جائے تو 183 پاریاں کھیل کر روحی شرما کے نام لگ بگ 5000 رن درج ہیں دوستو یہی دو آکڑے بتانے کے لئے کافی ہیں کسی کو بھی کہ روحی شرما کی ٹی ٹونٹی فارم کتنی زیادہ دھاکڑ ہے بطور اپنر بلے بازی کرتے ہو بھارتی ٹیم کی طرف سے ہمیشہ سے ہی روحی شرما نے موقع کو بھنانا سیکھا ہے ٹیم کے لئے بڑی وطوفانی پاری کھیلی اور ہمیشہ ہی اپنی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانے کے لئے کوشش کری ہے ساتھ ہی روحی شرما کے نام ایک اور بڑا ریکارڈ ہے اور وہ ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ شتک لگانے کا آپ کو بتا دے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں روحی شرما آپ تک چار شتک جڑ چکے ہیں انتراشتے کرکٹ میں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اور اس بار بھی روحی شرما کے پاس موقع رہے گا کہ اپنی ہی سرزمی پر وہ ٹی ٹونٹی سیریز میں ایک اور شتک جڑ سکیں لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ روحی شرما اس ریکارڈ کو قائم کر پائیں گے پھر نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جانے والا پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ بینہ کسی ٹاوس کے ہی رد ہو گیا اس کا سب سے بڑا کارڈ رہا میدان میں ہو رہی جم کر موسلادار بارش جیسا کہ ہم نے آپ سبی کو بتایا کہ مقابلے میں ٹاوس شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی بارش اتنی تیز تھی کہ پورے میدان پر کورس بچھے ہوئے تھے نرداریت ساتھ وجہ ٹاوس ہونا تھا لیکن اس کے بعد بھی دو گھنٹے تک لگاتار بارش ہوتی رہی جس کے کاران اس میچ کو پھر رد ہی کر دیا گیا لیکن دوستو اس مقابلے کے رد ہونے کی اصلی وجہ یہ موسلادار بارش نہیں بلکہ بیزے کی مس مینجمنٹ ہے آپ کو بتا دے کہ ایسے اس لیے کیونکہ ویدر ریپورٹس کافی پہلے ہی ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور یہ ہے بات جاننے کے باوجود کہ اس دن بارش ہوگی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا مقابلے کو پوسٹ بونڈ کرنے کے لیے یا پھر کسی اور میدان میں کروانے کے لیے اس پر ویرات کولی جم کر بڑک گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی نے اپنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کسی مقابلے کا رد ہو جانا دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت نراشہ جنگ بات ہوتی ہے کسی مقابلے کو جیتنے کے لیے یا پھر اس میں پردشن کرنے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی جم کر محنت کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی ساری محنت پر پانی فر جائے تو وہ کس کام کی میدان میں ہزاروں کی تعداد میں درشک آتے ہیں یہی سوچ کر کہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن جب مقابلہ ہی رد ہو جائے تو وہ ایفٹ پوری طریقے سے ویسٹ ہو جاتا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں جب بارش کے قارن سال 2019 میں کوئی مقابلہ رد ہوا ہو پرانتو میری تو ہماری منجمنٹ میں سے یہی اپیل ہے کہ اگر ویدر کی ریپورٹس پہلے ہاتھ نہ آ جاتی ہیں تو ان مقابلوں کو یا تو ٹال دیا جائے یا پھر کنی اور مقابلوں اور اسی سلسلے میں ہماری ٹیم کی منجمنٹ سے میری تو کیول یہی درخواس رہی گی کہ مقابلوں کے ویدر کا پہلے نرکشن کیا جائیں اگر میدان میں بارش ہونی والی ہے تو ان مقابلوں کو کئی اور کرائے جائے تاکہ ٹیم کی محنت و درشکوں کے ایفٹ نہ ویسٹ جائیں دوستو ویرات کولی کا گصہ اس قدر منجمنٹ پر پوری طریقے سے جائز بھی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے آپ سبی کو بتایا کہ ویدر ریپورٹس تو لگ بگ ایک ہفتے پہلے ہی سب کے سامنے ہوتے ہیں ایسے میں اگر کسی سیڈیم میں بارش ہونے والی ہے تو اس مقابلے کو پوسٹ مونٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے ویرات کولی کا گصہ اس ٹھیک ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن